دیکھئے کل جو سری سلم ہیڈل پاور اسٹیشن میں جو واقعہ پیش آیا ہے جس کے اندر نو لوگوں کی جان گئی ہے ایک ڈیویجنل انجینئر اور آٹھ آسسٹنٹ انجینئرز اور جونئر انجینئرز کا انتخال پوا یہ سراسر جو ہے حکومت کی غلطی کی وجہ سے یہ آٹھ لوگوں کی جان گئی ہے نو لوگوں کی جان گئی ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اتنا بڑا پاور پراجیکٹ چل رہا ہے سٹیشن ہے وہاں پر جو تیلنگانہ جنکو کے تحت جاتا ہے پاور جنریٹ ہوتا ہے اس کے اندر اس میں جو انٹی پی سی ہشٹی پی سی کے جو نومس ہے یعنی جو نومس کے تحت اس کے اندر پاور سٹیشن چلیا جانا چاہیے وہ نومس سیفٹی نومس نہیں ہے یعنی جو انجینئرنگ پاس ہونے کے بعد میں ڈیریکٹ ان کو جو ہے جو پر دے دیا جا رہا ہے ان کو سیفٹی پریونشن نہیں دیا جا رہا ہے سیفٹی ان کے ہیڈ گئرز ڈریس وغیرہ نہیں دینے کی وجہ سے یہ نو لوگوں کی کل جان گئی ہے تو میرا مطالبہ ہے کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب سے کہ سب سے پہلے تو پاور منسٹر جو ہے اس کی راج ذمہ داری خبول کرتے ہوئے استفاہ دینا چاہیے اور انہیں جو نو افراد کا انتخال ہوا ایک جو لڑکی ہے عزمہ فاطمہ وہ ہمارے آزمپورے کی ہی لڑکی ہے تو بڑی غنار لڑکی تھی اور ویری بریلینٹ گرل ایک مسلم لڑکی پڑھ لکھ کر ایک گورنمنٹ جاب حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے تو دوسرے جو لوگ مرے ہیں اور عزمہ جو جن کا انتخال ہوا ہے میں ان کے مکان گیا تھا اور ان کے بھائی سے فہد سے بھی میری بات چیت ہوئی ہے اور ان کے افراد خاندان سے بھی میری بات چیت ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ عزمہ فاطمہ جو ہے یہ باہر نکل گئے تھے جہاں پر فائر ٹریجیڈی ہو رہی تھی ٹرنل سے باہر آ گئے تھے لیکن دوسرے لوگوں کو بچانے کے لیے دوبارہ اندر گئی ہے لڑکی اور دوسرے لوگوں کو بچاتے ہوئے یہ اپنی جان دی تو یہ جو ہے ایک بہت بڑا کارنامہ ہے یعنی عزمہ ایک مسلم لڑکی ہوتے ہوئے اتنا بڑا کارنامہ کی کہ خود تو بچے نکل گئی تھی لیکن دوسروں کو بچانے کے لیے جب دوبارہ اندر گئی تو اس کا یہ انتخال ہوا ہم اس کو شہید خرار دیں گے یہ ہمارے لیے شہید ہے اور شہید شہادت کا مرتبہ ملیں گا انشاءاللہ اس کو تو میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب نے ایک گریشیا کا اعلان کیا ڈیویجنل انجینئر کو پچاس لاکھ روپے اور ان کے افراد خندان کو ایک جاب دینے کا اور جو اسسٹنٹ انجینئر سے جونئر انجینئر جو مرے ہیں ان کو پچیس لاکھ روپے تو چیف منسٹر صاحب سے میرا مطالبہ ہے مجلد بچاو تحریک کا مطالبہ ہے کہ جان جان ہے ڈیویجنل انجینئر کی بھی جان ہے اسسٹنٹ انجینئر کی بھی جان ہے جونئر انجینئر کی بھی جان ہے کیونکہ یہ ایک پاور اسٹیشن میں اس کا انتخال ہوا ہے تو کم سے کم ون کرو روپیس ایکسگریشیا دینا چاہیے ایک کورڈو پر ایکسگریشیا دینا اور ان کے افراد خاندان میں سے کسی ایک کو سرکاری ملازمت دینا اور یہ جو گورنمنٹ اسکیم ہے ٹو بیٹروم کی اس میں دینا اومن تو سرکاریں جو ہیں ایکسگریشیا کا اعلان کرتی ہیں ہم سابقہ میں دیکھتے آ رہے ہیں جب سے چیف منسٹر صاحب یا پرانی گورنمنٹ تھی آپ کو یاد ہوں گا کہ فیروز نامی ایک جوان جو ہے کشمیر میں سری نگر میں جمعہ کشمیر کے بارڈر پر انتخال ہوا اس کو بھی تیس لاکھ روپے اعلان کرے آج کی تاریخ تک پیسے نہیں ملے اس کے بعد میں جو ہے کئی مرتبہ جو بم بلاست میں جو لوگ مرے تھے ان کو بھی ایسگریشیا کا اعلان کرا آج کی تاریخ تک جو مکہ مجید میں دلسو نگر میں بلاست میں مرے کئی لوگوں کو ایسگریشیا نہیں ملا رہی تھا تو حکومت ایسا نہیں کرنا چاہیے حال ہی میں جو ایک آرمی کا جو جرنل کا انتخال ہوا تو چیف منسٹر صاحب اس کے گھر کو جا کے اس کی اہلیہ کو جیسا نوکری کا سیٹیفیکٹ دیئے اور دوسرے تیسرے جنہوں اس کی اہلیہ کو تحصیل دار کا جاب دے کر بٹھائے اور ایسگریشیا کا چیک دیئے تو میں امید کرتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب صریف زبانی جمع خرج نہیں کریں گے بلکہ یہ ایسگریشیا کا رقم بڑھا کر پچیس لاکھ سے ایک کور روپے دینا چاہیے جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے پچیس لاکھ روپے نہیں ہے عظمہ مرہوم ان کے والد عبدالحق کو اگر پچیس لاکھ کی جگہ اگر آپ پچیس کور بھی دے دیں گے تو ان کی لڑکی واپس آنے والی نہیں ہے اس لیے میرا مطالبہ ہے کہ ایک کور روپے دے آجائے اور میں دعا کرتا ہوں کہ عظمہ فاطمہ کے افراد خاندان خاص طور پر ان کے والد عبدالحق صاحب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے یہ لڑکی آپ کی شہید ہے یقیناً آپ کی لڑکی نے بہت بڑا یہ اپنی جان دے کر ایک مثال دی ہے آپ کو فخر ہونا چاہیے اور ان کے تمام بھائی اور جتنے بہنیں ان کو تمام کو صبر جمیل دے عطا اور میں دعا کرتا ہوں تمام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی دعا کریے چیف منسٹر گورنمنٹ آف تیلنگانہ جناب کیسی آر صاحب عظمہ فاطمہ کو پریسیڈنٹ آوارڈ کے لیے منتخب کرنا چاہیے کیونکہ یہ دوسروں کی جان بچاتے ہوئے اس کی جان گئی ہے تو صدر جمہوری آوارڈ جو پدمہ شریع آوارڈ دیا جاتا ہے وہ آوارڈ بھی ان کو دینا چاہیے گورنمنٹ ریکمنٹ کرنا چاہیے آنے والے چھبیس جنوری یا پندرہ آگست کو عظمہ فاطمہ کے والد کو دلی بلا کر صدر جمہوریہ پریسیڈنٹ ان کی شال پوشی کرنا چاہیے اور ان کو یہ آوارڈ دینا چاہیے یہ منجلیز بچاو تحریکہ مطالبہ